بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے جو وہ معافی سے آگے نکل چکی ہے ایاز صادق نے اس کے بعد آ کر ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ مرود کر پیش کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے آج عوام سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایاز صادق کی سٹیٹمنٹ کس جانب جا رہی ہے یا ایاز صادق سے عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایاز صادق کے بیان پر آپ کیا کہتے ہیں میری نظر میں تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کہا رہے تھے کہ وہ اس طرح کا بیان دے گے ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے وہ بھارتی ایجنٹ ہے مطلب بھارتی ایجنٹ رہا چکے ہیں سپیکر رہا چکے ہیں ان سے ہم لوگ کو یہ امید نہیں تھی میرے حال سے بہت غلط بیان دی گئے انہوں نے یہ مجھے بھارت کے ہی ایجنٹ لگے ہیں جیسے نوار شریف ہے جس لیکس سیم وہی چیز نکلے یہ بندہ تو یہ میر سادھوں کو میر جعفر ان کو وہی رسم انہوں نے دوبارہ قائم کی ہے میری حال سے تو دکھ ہے ان کے اوپر نا ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا اچھے بتائیں کہ ایاز سادھک نے بیان دیا ہے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اصل میں یہ جو میر سادھک اور میر جو ان سے دوسری ہیں جعفر ان کی لائن پر چال پڑا انڈیا کی لائنز وہ انہیں لگ پڑا تو اس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے پر یہ تو نا قابل برداشت نہیں کر رہا دن با دن دن با دن اپنی اصل بتائی جا رہا اصلیت کے مہا میں ایسا ہوں میں انڈیا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی حکومت ادھر آئے ادھر انڈیا چلے سارا ایاز سادھک کی سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ایاز سادھک نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بلکل بھی ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا اگر کوئی اور دے دیتا کوئی اور پولٹیشن جیسے شیخ رشید وغیرہ ہیں اگر وہ دے دیتے تو ان سے پھر بھی کہا جاتا تھا کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کچھ بھی لیکن جو انہوں نے دیا ہے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اسے پورے قوم کی روح مجروح ہوئی ہے ان کو دکھ پوچھے کہ اس طرح سے نہیں کہا جانا چاہیے تھا ایاز صادق نے جو سٹیٹمنٹ دیا کیا کہتے ہیں اس بارے میں سارا ہم آپ کو کیا بتائیں یہ کونسی بات ہے ایاز صادق کتنا مچور بندہ ہو گیا ہے اتنا مطلب پرانا سیاست دانے شرم نہیں آئی اس سے یہ بیان دیتے ہوئے اس سے تو یہ مودی کا مجھے یار لگ رہا ہے یہ کونسی اتنی بڑی بات ہوگی مودی اتر مٹھیائیاں بانٹ رہا ہے وہ پورے ہندوستان میں جشن منایا جا رہے ہیں اس بات کے شرم آنے چاہیے انہیں سیاست دانوں کو کونسی جانگ لڑے ہم ان کے ساتھ پہلے ہمیں اپنے سیاست دانوں کے ساتھ جانگ لڑنی پڑ رہی ہے کوئی بات ہے ان کی کرنے والی بلا انہیں سوچنا چاہیے ذرا آپ ینگ سٹر ہیں ینگ سٹر کا دور ہے یہ اتنے مچور ہو گئے ہیں انہیں تھوڑا سا اپنا خیال کرنا چاہیے اپنی سیاست کے انہیں لحاظ کرنا چاہیے یہ کونسی اتنی بڑی سیاست ہو گئی ہے آپ دیکھیں مودی کے ساتھ ہماری آرمی لڑ رہی ہے سارے لوگ رہ رہے ہیں ابھی نندن کو ہم نے اتنی مشکل سے جو ہے انہوں نے پکڑا تھا کتنا مطلب ادھر جدو جہت تھی آپ انہوں نے یہ بیان دے کر چھوڑ دا انہیں کہ وہ نو بجی حملہ کر دیں گے تو ادھر مودی مٹھیائیاں بانٹے جا رہا ہے اور بیان بازی چل رہی ہے کہ پاکستان ہم سے ڈار گئے ہیں وہ یہاں تو پاکستان کا بچہ بچہ نہیں ڈرنے والا ان سے ایک بچے کو اگر ہم چھوڑ دے تو دس کو ان کو فوجیوں کو مار ڈالے وہ یہ علو کا پٹہ اتنا بیان دیتے ہو یہ شرم نہیں ہے ان لوگوں کو یہ کون سے سیاست کیا جا رہے ہیں ہم سے یہ ہماری جو ہے وہ پوری ہماری معذریت کو ہمارے پاکستان کو پورے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہاں کہ یار یہ سیاست ہمیں خود کو شرم آتی ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑیں ترکی کو تھوڑا سا دیکھیں انہوں نے کونسا ایک سٹینڈر بنایا اپنا وہ انہوں نے ارتکل غازی کا ایک ڈراما شائع کیا ہے وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے اندر ایک ہمارا خون میں جزمہ آتا ہے ہم جو ہے وہ ایک ولولا انگیزی کی طرف دوڑتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی طرف ہمارے دین اسلام کی طرف کوئی نظر دڑا ہے ہم اس کی نظر جو ہے وہ نکال دیں ہم اس کی زبان کار دیں اگر کوئی اس کے خلاب بولیں تو یہ یار ہماری پارلیمنٹ ہمارے یاد صادق صاحب آپ تھوڑا سا یہ اس بات پر غور کریں کہ آپ یہ بیان دیے جا رہے ہیں ذرا یہ بیان دیتے وقت ایک طرف آپ یہ نظر تو دڑھاتے کہ آپ مسلمان ہیں آپ پاکستانی ہیں یہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا خیال نہیں آیا ہماری آپ سے گزارش ہے ہم آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے منتے کرتے ہیں کہ ایسے بیان بازیاں نہ کریں ایسا جو ہے وہ نہ کہہ ہیں کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہونی پڑی یا پاکستانی عوام کو شرمندگی کرنی پڑے آپ ملک کو بنائیں اور ان کے اندر جو ڈار ہے جو اب اگر ہم وہ نعرہ تقبیر کا ایک نعرہ لگا ہے پوری قوم مل کر تو اندوستان نستو نبود ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نو بڑی حملہ کر دے گا اس کے ڈار کی وجہ سے ہم نے یہ بیان دے دیا ہے تو سارے میں اتنے ہی کہہ جاؤں گا غدار ہے غدار ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے جو یار ہے غدار ہے غدار ہے جی سار نعرہ تقبیر اللہ اکبر